اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حمد ہو اس رب اکبر کی کہ بے شک اس سے بہتر کوئی محبود نہیں اور کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اور اصحاب الخاص پر کہ جن کی نصرت سے دین حق پروان چڑھا ناظرین محترم پروگرام مقام صحابہ میں ایک دفعہ پھر سادن نکوی آپ کے حضور حاضر خدمت ہے پروگرام میں ایک بات کا ضرور ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ اتحاد بین المسلمین کو اپنے سامنے رکھیں ہر حال میں اور اچھی قوم وہ ہوتی ہے کہ جو گفتگو سے مسئلوں کو حل کرے محبت سے پیار سے اخلاق سے مقام صحابہ میں ہم نے آج تک مختلف صحابہ کے حالات زنگی کی تذکرے کیے لیکن کیوں کہ اس پروگرام کا تعلق تاریخ سے ہے تو پھر ایسے سوالات آتے ہیں ان کے جواب کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا سوال یہ کیا گیا تھا کہ اہل تشیعوں کے نزدیک منصب امامت و خلافت کا یہ جو عقیدہ ہے یہ کہاں تک قرآن حدیث اور تاریخ کی روشنی میں آپ ثابت کر سکتے ہیں میرے محترم فاضل علماء اکرام ہمیشہ میرے ساتھ اس پروگرام میں میری مدد فرماتے ہیں اور آپ حضرات کی رہنمائی فرماتے ہیں جس میں خصوصاً مولانا سید رضا حسین شاہ صاحب جنہوں نے اس پروگرام کو یقیناً اس قابل کیا کہ آپ حضرات اس کو سنیں پروگرام میں وہ یہاں بات کو لے کے آئے تھے کہ لفظ خلیفہ اور امام میں فرق یہ تھا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے پیچھے چلے اور امام وہ ہوتا ہے جو آگے چلے رسول کے بعد جو امت کے آگے چلے اسے امام کہتے ہیں اور جو رسول کے پیچھے چلے اس کی سنت پہ اسے خلیفہ کہتے ہیں بات ایک ہی ہے اس گفتگو کو ایک تفصیل کے ساتھ اس کی تمہیدی جملوں کو آپ یقیناً پچھلے پروگرام میں سن چکے ہیں آج یہ اس جگہ پہ پہنچی ہے گفتگو جس کی ایک منزل ہے روج ہے یقیناً جنہوں نے پچھلے پروگرام دیکھے وہ ضرور معذوظ ہوں گے اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہم یہ جو نظریہ رکھتے ہیں یہ تاریخ اور قرآن میں کس طریقے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں میرے محترم قبلہ علامہ رضا حسین شاہ صاحب نے اب تک انتہائی اندہ انداز میں قرآن کی آیت سے شروع کیا اور تاریخ کی ایک طویل گفتگو تک پہنچے اور آج اس پروگرام میں اس کا باقیہ حصہ آپ کے حضور پیش کیا جائے گا میں ان کا انتہائی تہ دل سے ممنون ہوں کہ وہ آتے ہیں اور آپ حضورات کو اور ہمیں اس عظیم گفتگو سے روح سناش کرتے ہیں میں ایک دفعہ پھر اس پروگرام کو اس امید سے شروع کرتا ہوں کہ یقیناً ہماری گفتگو کو آپ پیار سے محبت سے خلوج سے اور دل کی گرائیوں سے سنیں گے اور عقیدہ اپنا اپنا ہے آپ نے اپنے عمال ہیں اس میں کسی پہ کوئی زبر زور نہیں ہے اور ہدایت ٹی وی کا مقصود یہی ہے کہ محبت اور اخلاق کو جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں میں تقسیم کیا جائے آج کے پروگرام میں دوبارہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب مولانا سید رضا حسین شاہ صاحب السلام علیکم بسم اللہ کیبلا کیسے ہیں آپ کو سلامت رکھے بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس پروگرام کو آپ کس انداز میں شروع کریں گے اپنے پچھلے پروگرام کے ساتھ جوڑتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و السلامن علی عبادہ اللذین اصطفا خصوصا لا محمد المصطفی و آلہ تیبین الطاہرین الشرفا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابه المبین و خطابه المطین و قوله الحق و هو و اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناسم بے امامہم فمن اتی کتابہو بے یمینہی فالائک یک رعون کتابہم و لا يظلمون فطیلا و من کانا فی حازه اعما فہو و فی الاخرت اعما و ازلو سبیلا میرے محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رامت اللہ پروردگارِ عالم خداوندِ علیِ احلا اپنے پاک اور محکم کلام سورہ بنی اسرائیل میں یہ ارشاد فرما رہا ہے میں آج کے اس بیان کو جو عنوان آیت قرار دی ہے پچھلے مضمون کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے اس آیت کے زیل میں امامت سے متعلق کچھ جملے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں شیعہ سننی دونوں بھائی ہیں دونوں مسلمان ہیں اور بہت سی قدر مشترک ہیں بہت سی قدر مشترک اللہ ایک رسول ایک کتاب ایک قبلہ ایک یہ اتنی کامن چیزیں ہیں بس صرف امامت کے اور خلافت کے کنسپٹ میں فرق ہے یہ فرق افہام و تفہیم کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے اور دونوں بھائیوں کو قریب لائے جا سکتا ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جب ہمارا قرآن مجید پر ایمان ہے حضور پاک کی سنت تیبہ آپ کا فرمان ہمارے سامنے آپ کی سیرت ہمارے سامنے تاریخی شوائد اور حقائق ہمارے سامنے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ہم دونوں بھائی خلوص کے ساتھ کوشش کر کے ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کریں تمنا ہے کہ شیعہ سنی دونوں بہت قریب آ جائیں اس سلسلے میں میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یومہ ندعو کل اللہ اناسن بے امامہم ماشاءاللہ یومہ سے مراد قیامت کا دن ہے یعنی قیامت کے دن ہم بلائیں گے ہر ایک انسان کو ہر فرد کو بلائیں گے کل اللہ اناسن کہا گیا ہے تمام انسانوں کو یا مذہب اور ملت اور عقیدے کا کوئی سوال نہیں تمام انسانوں کو بلائے جائے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ اس میں کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں ڈکی چھپی کوئی بات نہیں ہے صاف صاف لفظے ہیں اور ان کا ترجمہ قیامت کے دن ہم بلائیں گے ہر ایک انسان کو اپنے اپنے امام کے ساتھ فمن اوتیا کتابہ او بیمینے ہی اور پھر جس کسی کو اس کی کتاب یعنی اس کا آمال نامہ جو فرشتے معین ہیں مرتب کرنے کے لئے ہر بندے کی ہسٹری لکھی جا رہی ہے اس کی تمام عرقات اور سکنات بازابطہ طور پر ملائکہ مقربین لکھ رہے ہیں اور یہ امال نامہ مرتب ہوگا تو قیامت کے دن ہر انسان کو دیا جائے گا تو اس آیت میں پہلا جملہ یہ کہ ہم ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے پھر جس کسی کو اس کا امال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ اپنے اپنے امال نامے کو خوشی کے ساتھ پڑھیں گے اپنی نیکیاں اور جو اپنے اچھے کام ان کو دیکھنے میں آئیں گے وہ خوشی سے پڑھیں گے اور ان کے اوپر ذرا برابر بھی ذرا برابر بھی ان پر زیادتی ظلم نہیں ہوگا تاگے کے برابر بھی ان پر زیادتی نہیں ہوگی یہ دائیں ہاتھ والوں کو کامیابی ہے اور ان کو مبارک بعد ہے وہ خوش ہوں گے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ وَعَزَلُّوا جو برے سغیر میں پڑے جاتے ہیں اُردو ترجمے میں وہ ترجمے آپ کی خدمت میں ایک دہوہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس کس عالم نے اس آیت کے زہل میں کیا ترجمہ لکھا ہے سب سے پہلے جناب علامہ آمد رزا خان بریلوی صاحب آلاللہ مقامہو کا ترجمہ پیش کرتا ہوں جو ہمارے اہل سنت بائیوں کے نزدیک بہت عد تک مقبول ہے یہ ترجمہ کنزل ایمان سے میں نے لیا ہے جو ہر آدمی جانتا ہے کہ ان کی مشہور کتاب ہے تھوڑی تفسیر کے ساتھ ہے یہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یہ جناب آمد رزا خان بریلوی صاحب فرما رہے ہیں اس آیت کے ترجمہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جو اپنا اعمال نامہ دینے ہاتھ میں دیا گیا یہ لوگ اپنا نامہ پڑھیں گے اور داگے کے برابر ان کا حق نہ دبایا جائے گا اور جو اس زندگی میں اندہ ہو وہ آخرت میں بھی اندہ ہے اور اور بھی زیادہ گمراہ یہ میں نے لفظی ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے ہر جماعت کا نام لکھا ہے کہ ہر گروہ ہر جماعت اپنے امام کے ساتھ یعنی بلائے جائیں گے جو جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جیا وہ اس کو پڑھے گا اور اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی داگے کے برابر بھی وہ کامیاب اور بامراد ہوں گے اور جو اس زندگی میں اس دنیا میں اندہ رہا ہے وہ آخرت میں بھی اندہ رہے گا اور وہ گمراہ ہے یہ اچھی طرح سے آپ سمجھیں اس کے بعد شیخ القرآن مامود الحسن صاحب جن کے ترجمہ ہے اور تفسیر سید تفسیر شبیر آمد عثمانی صاحب کی ہے وہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں سید مامود الحسن صاحب کا جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقے کو ان کے سرداروں کے ساتھ سو جس کو ملا اس کا آمال نامہ اس کے دینے ہاتھ میں سو وہ لوگ پڑھیں گے اپنا لکھا اور ظلم نہ ہوگا ان پر ایک تاگے کے برابر اور جو کوئی رہا اس جہان میں اندہ سو وہ پچھلے جہان میں بھی اندہ ہے اور بہت دور پڑا ہوا ہے راہ سے یہ شیخ القرآن مامود الحسن صاحب کا ترجمہ اور اس میں بھی یہی بات مفہوم وہی ہے تھوڑے الفاظ بدلے ہوئے وہاں احمد رضا بنیلوی صاحب نے لکھا ہر جماعت کو اور یہاں لکھا ہے کہ ہر فرقے کو یعنی اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائیا جائے گا پھر آمال نامہ دائیات میں ملے گا اس کو پڑھیں گے اور جو اس دنیا میں اندہ رہا وہ آخرت میں بھی اندہ رہے گا وہ رائے راز سے بٹکا ہوا ہے اس کے بعد مشعور ترجمہ محمد جونہ گڑی صاحب کا جو آم ابھی پڑھا جاتا ہے جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشواہ سمیت بلائیں گے پھر جن کا بھی آمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ شوق سے آمال نامہ اپنے آمال نامہ کو پڑھنے لگیں گے اور تاگے برابر بھی ان پر ظلم نہ کیے جائیں گے چیہائے چیہائے ہے یقی ستاہے